اب کل جدید لذیذ ہوتا ہے بعض اوقات تو وہاں پہ چونکہ کوئی ایران سے آیا ہے کوئی عراق سے آیا ہے کوئی سعود عرب سے چائنہ کے لوگ انگلینڈ سے یو ایس سے تو انسان آوار نظری میں مبتلا ہو جاتا یہ لوگ کیسے لباس پہنے ہیں یہ کیسے اچھا پھر جن چیزوں کو ٹی وی پر سال ہا سال تک دیکھا تھا فرس ٹائم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کابو نہیں ہو پا تھا مسجد کو دیکھ رہے ہیں مسجد حرام کو سدونوں کو دیکھ رہے ہیں پہلی حاضری میں یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے پہلی حاضری سیدھی سر جھکا کر ندامت کے ساتھ کعبت اللہ کے قریب پہنچیں اور پھر اس پر نگاہ ڈالیں بحکم حدیث کعبت اللہ پر پہلی نگاہ جب پڑتی ہے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں آپ کون سے دعا مانگے میں ارز کرتا ہوں کہ درود پاک پڑے ہیں اپنے آقا کے لئے دعا مانگے میرے آقا محتاج نہیں لیکن یاد رکھیں جو اپنے آقا کے لئے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کو غنی کر دیتے ہیں ہم وہاں پر جا کر بہنیں جو ہیں دیکھیں ہمارے آقا بڑے وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے سرکار کے وسیلے سے تو ہمیں رب ملا ہے سرکار کے وسیلے سے سب کچھ ملا ہے تو اس حبیب کے لئے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ کے رحمت تیزی سے متوجہ ہو جیسے کوئی سیٹ اپنے بچے کو گود میں لیے ہو اور آپ کو سیٹ کی توجہ چاہیے تو سیٹ کی تعریف کرنے کے بجائے بچے کی تعریف کر دیجئے گا اور ایک ڈسکٹ کا پیکٹ بچے کو دیں اور اس کو پیار کر لیں وہ خوش ہو جائے گا باپ کے بھی میرے بچے کو کتنا پیار کیا ہے اور آپ بچے کو نظر انداز کریں اور سیٹ کی تعریفیں کرتے رہیں اس کو اتنا اچھا فیل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے بلا تمثیل میں نے ایک مثال دی ہے جب اللہ تعالیٰ کے طرح متوجہ ہے بڑی بات ہے لیکن اس کے حبیب کا خیال کریں ایسے مقام پر اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے اس کے حبیب کے لئے زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی دروشی پڑھ دیں اس کے بعد اور دعائیں بھی آپ مانگ سکتے ہیں مانگیں جب آپ عمرے کے لئے جائیں اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہوتل کے روم میں عمرے کا پورا طریقہ ایک دفعہ پڑھ لیں اگر گروپ ہے تو بہت اچھا ہے کہ ایک آدمی پڑھ کر سنائے سب کو تاکہ تمام چیزیں مستحضر ہو جائیں یاد رکھیں وہ مقام ایسا ہے پچاس دفعہ اپنے چیزیں پڑھئی ہوں لیکن جب آپ مطاف میں پہنچیں گے ایسا لگے گا دماغ سے اڑ گئی ہیں ساری چیزیں بھول جاگا آدمی سمجھ نہیں آتا محول ایسا ہوتا ہے ایسے اللہ تعالی کے طرف سے روحانی تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں کہ احکام بھول جاتے ہیں ملالی قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے مناسق لکھی حج کے موضوع پر بڑی کتاب بہت بڑے عالم تھے اب پتہ نہیں واللہ علم یہ واقعہ صحیح ہے لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ تواف کرنا ہوتا ہے انٹی کلوک وائز الٹا وہ کلوک وائز کر رہے تھے تو کسی شخص نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا ملالی قاری صاحب نے کتاب میں کیا لکھا انٹی کلوک وائز تواف کرنا ہوتا ہے خود انہی کو پھر ان کو احساس ہوئے میں کیا کر رہا ہے تو یوں ہو سکتا ہے وہ تو بڑے عالم تھے اور وہ بڑے ذوق والے لوگ تھے تو وہاں جا کر اپنی شخصیت سے بیگانہ ہو گئے ہوں تو بہرحال پہلے سے پڑھ دائیں اور دوسروں کا چھترہ سمجھائیں اب آپ پہنچ گئے سب سے پہلے حجرِ اسوط کا تعیون کریں کیونکہ اب آپ کو عمرہ کرنا ہے عمرہ کیا کسی اس کا نام ہے تواف اس کے بعد سعائی اس کے بعد حلق یا قصر عمرہ ہو گیا ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے